توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کس چیز کا نام ہے یہ ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں جان لیا تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ توحید کی کتنے قسمیں ہیں اور ان کے کیا دلائل ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہے آئیے جانتے ہیں توحید کی قسمیں توحید کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک توحید ربوبیت نمبر دو توحید علوہیت نمبر تین توحید اسماو صفات لیکن آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماو صفات کہتے کسے ہیں؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید ربوبیت یعنی رب ہونے میں ایک تسلیم کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو صرف ایک تا ماننا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی کو اس کے افعال میں ایک تا ماننا ایک تا من تنہا ماننا توحید ربوبیت ہے جیسے خلق اور تدبیر وغیرہ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی تدبیریں سوچتا ہے کہ انہیں کب پانی برشانہ ہے کب بارش برشانہ ہے کب سورج گوگانا ہے وغیرہ وغیرہ فرمان الہی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے حدیث نبی ہے انت رب السماوات والارض تو ہی آسمان اور زمینوں کا رب ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر سات ہزار تین سو پچاسی اب ہم یہ جانتے ہیں کہ توحید الوحیت یہ کہتے کسے ہیں توحید الوحیت کس چیز کا نام ہے توحید کا دوسرا قسم ہے وہ توحید الوحیت ہے توحید الوحیت سوال یہ پیدا ہوتا ہے توحید الوحیت صرف اللہ رب العالمین کو ایک معبود ماننا کسے کہتے ہیں؟ جواب تمام قسم کی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کر دینا اور کسی قسم کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ کرنا توحید الوحیت ہے جیسے دعا قربانی اور نظر وغیرہ جیسی عبادات سب اللہ ہی کے لیے ہیں فرمان الہی ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے خواہو پیرو ولی ہو یا کسی سجادہ نشی ہو وہ رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے حدیث نبی ہے فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ اللَّهِ سب سے پہلی چیز جس کی طرف بلائے داتا ہے وہ توحید ہی ہے لوگوں کو پہلی دعوت یہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی یہ توحید ہی کہ یہ قسم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1395 بخاری کی ایک اور روایت ہے یعنی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی جائے بخاری شریفی کی حدیث ہے حدیث نمبر 7372 اب ہم یہ جانتے ہیں کہ توحید اسماع صفات سے کیا مراد ہے توحید اسماع صفات کہتے کسے ہیں توحید اسماع صفات کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کون سے چیزوں کو توحید اسماع صفات میں شمار کی جاتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اپنے لئے یا اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان فرمائی ہیں انہیں حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اس کی شایعن شان بلا تعویل و تفویز اور بلا تمثیل و تعطیل تسلیم کرنا اب آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے ہوگی کہ بلا تعویل و تفویز اور بلا تمثیل و تعطیل یہ کیا چیز ہے آئے ہم اس کے بارے میں بتائیں گے ابھی توحید اسماع صفات یہ کہلاتا ہے اس کے علاوہ کماننے کو کیا کہتے ہیں یعنی توحید اسماع صفات کہتے ہیں بلا تعویل و تفویز اور بلا تمثیل و تعطیل تسلیم کرنا اللہ رب العالمین کے شایعن شان کو اسی چیز کا اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں ان کو تسلیم کرنے کا نام ہی توحید اسماع صفات ہے جیسا کہ اس طوالعرش اس کا نزول اس طوالعرش اس کا نزول اور اس کا اس کا نزول کے بارے میں اور اس کا ہاتھ وغیرہ فرمان الہی ہے لَيْتَكَ مِثْلِهِ شَيْنُ وَهُوَ السَّمِيعِ الْبَصِيرُ کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے مثل اور مشابہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے مشابہ کائنات کی کوئی چیز کے مثل نہیں ہے یہ کیا ہوگی تمثیل ہوئے مثال اور وہی سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے اس کے علاوہ اگر حدیث النبی میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ يَنْزِلُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلِ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے الہ سماء الدنیا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شایان شان طریقے سے نزول فرماتے اترتے ہیں اس کا یہ نزول اترنا مخلوق کے ہرگز مشابہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزول کو مخلوق کے جو انسان ہیں ان کے نزول کی طرح مشابہ نہیں دیں گے یہ تشبیح ہوئی بلا تعطیل اور تمثیل اور تفویض یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو پیتالیس دوستو آپ کے سمجھ میں بات آئے گئی ہوگی شیئر اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا نام توحید الہیت ہے اور اللہ رب العالمین کو رب ہونے کے حیثیت میں تسلیم کرنا توحید ربوبیت ہے اور اللہ رب العالمین کی تمام اسمہ و صفات کو بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی چیز کے مشابہ قرار دینے کے نام کیا ہے اسمہ و صفات ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اپنے دوستو تک اپنے بھائیو تک ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سبسکراب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے وما توفیقی اللہ باللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے آپ اپنے